ضرور رہے گا اور ہم مولانا فضل رحمان صاحب کا بہت شکر گزار ہے کہ جس طریقے سے آپوزیشن کا جو صاف ہے وہ اس پورے وقت پورے وقت میں اپنا رول ادا کرتے ہوئے انشور کیا کہ سارے سیاسی جماعتوں نے اپنا پورا قوت دکھا کے حکومت کو ناکام بنوایا اور یہی پاکستان کے عوام ہم سے امید رکھتے ہیں تو ہم آپ سب کے شکر گزار ہیں اور مولانا فضل رحمان صاحب کے شکر گزار بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی على رسول کریم براور بھٹو صاحب تشریف لائے ہیں پہلی مرتبہ نہیں اس سے قبل بھی تشریف لاتے رہے ہیں اور جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ دو تین نسلوں سے ہمارا آپس کا ایک تعلق ہے تو آج کل پارلیمنٹ میں پوری قوم کو جس دشواری کا سامنا ہے اپوزیشن وہاں پر ایک بڑا متحدہ اور متفقہ کردار ادا کر رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے یہ عوام کی دیروں کی نمائندگی ہے اس جالی حکومت کو جو دھاندی کے ذریعے سے آئی ہے اس کو انتخابات میں الیکشن میں اصلاحات کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا اور جو بھی ان کی تجاویز ہیں کسی قیمت پر بھی ہم اس کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہے ایک جالی قسم کی عددی اکثریت کا سہارہ لے کر اگر وہ قانون سازی کرے گی تو ہم اس کو ایک آمیرانہ عامل سے تعبیر کریں گے یہ پارلیمنٹ کا عمل نہیں ہے یہ بڑا ایک آمیرانہ قسم کا اقدام ہوگا اور اس کا پوری اپوزیشن کو برپور طور سے پارلیمانی روایات کا پارلیمانی کردار کا حق ادا کرنا ہوگا اس حوالے سے میں اپشیٹ کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر اس وقت پوری اپوزیشن جو ہے وہ متفق اور متحد ہو کر اس جالی حکومت کے ان ہتکنڈوں کو ناکام بنا رہی ہے اس کا مقابلہ کر رہی ہے ایک قانون سازی میں حکومت شکست کھا چکی اور پھر اس کے بعد ان کو بھاگتے ہوئے جائنٹ سیشن ملتبی کرنا پڑا پتہ نہیں اس دوران میں وہ کیا گل کھلائیں گے کہاں کہاں سے کوئی خریداری کریں گے یہ درودہ سے کوئی ہاتھ پہ ماریں گے اور اگر دوبارہ بھی اجلاعات بلائیں گے تو اسی وحدت کا اور اسی اتفاق رائے کا مظاہرہ کرکی ہی انشاءاللہ انشاءاللہ ان کو شکست دی جائے گی اور ان کو پسپائے پھر مجبود کیا جائے گی مولانا صاحب یہ بتائیں کہ پارلیمنٹ میں مولانا صاحب ہی اس سے شکست کے بعد آپ پارلیمنٹ میں وزیراعظم تبدیل ہوگا یا عام انتخابات ہوں گے بلاوال صاحب سے بھی یہی سوال ہے دیکھیں ہمارا جو اصل ڈیمانڈ ہے اول دن سے وہ تو بہرحال فریش الیکشن کا ہے اور عام انتخابات ملک میں ہمیں چاہیے کیونکہ ہم نے جولائی دو ہزارہ اٹھارہ میں جو متفقہ ایک موقف اختیار کیا تھا وہ بڑا واضح ہے آج بھی واضح ہے اس سے بھی واضح تھا کہ ہم جالے اکثریت پر تسلیم نہیں کرتے اور قوم کو ووڈ کا حق واپس ملنا چاہیے یہ چوری ہوا بینڈیٹ اس پر کوئی حکومت کرے تو ہمیں قابل ملنہ صاحب یہ بتائیں کہ کیا اب اتفاق ہو رہا ہے قریب قریب آرہے آپ لوگ اس سے پہلے چیئرمنٹ سینٹ کے الیکشن کے وقت عدب اعتماد کے وقت جو چیزیں سامنے آئیں جس طرح پریڈیم ٹوٹی اب تو آپ کو کلیر واضح مجارٹی حاصل ہے کیا پیپل پارٹی نے یہ یقین دلا دیا ہے کہ اب ہم جو پچھلا ہوا تھا وہ اپنی جگہ لیکن اب تحریکت میں تمہارت لا رہے ہیں صلیق صاحب دیکھیں میں ایک دارش پر آپ سے آج جو ملاقات ہوئی ہے ملاور صاحب تشریف لائے ہیں تو سارے جزیات پر کوئی گفتگو نہیں ہوئی ایک خیر سے گالی کا مظاہرہ ہے اچھا تعلق اچھے تعلق کا ایک اظہار ہے تو اس حوالے سے کوئی بھی بات ہوگی تو شاید آنے والے مستقبل یہ ہوئے گا کہ جو واحدت پارلیمنٹ کے اندر نظر آئی ہے کیا وہ واحدت پارلیمنٹ کے باہر اتحاد نظر آئے گا اور کل آپ ایک بڑی ریلی کی قیادت کر رہے ہیں کراچی میں مہنگائی کے لئے دیکھیں میں گزارش کروں آپ سے یہ سب چیزیں ہر چند میں پی ڈی ایم کا صدر ہوں لیکن میں تنہا کوئی فیصہ نہیں کیا کرتا تو یہ ساری چیزیں جو آپ پوچھ رہے ہیں یا کر رہے ہیں جب ایسی باتیں ہوں گی تو باہر میں مشاورت تھی اس پر باتیں نہ سکیں مہمان مہمان ہونے کا تقاضی یہ ہے کہ کوئی ایسی بات نہ چھڑی جائے کہ جس میں ہمارے روایات میں کوئی فرق آ سکیں جی بلاول صاحب آپ سے جو پسچن کیا ہے کہ پی ڈی ایم ایم واقعی کے کوئی امکان ہے یا پارلیمنٹ سے باہر مل کے جدو جہز میں ساتھ دیں گے پی ڈی ایم سے ہٹ کے بھی اس موضوع پہ کوئی بات نہیں ہوا جیسے مولانا صاحب نے کہا جن پوائنٹس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا انہی پوائنٹس پہ ہم نے اندر بھی بات کیا اور اسی پہ ہم آج اور ہم سب کو اس بات کو ویلکم کرنا چاہیے کہ پارلمان کا فتح ہوا ہے پارلمان میں متحد اپوزیشن نے جمہوری جمہوریت اور جمہوریت using democratic means ہم نے حکومت کو نقصان پہنچایا ہے اور یہ ہمیشہ ہمارا موقف رہا ہے کہ جمہوری انداز سے کام لیا جائے اور کامیابی حاصل رہا ہے تینکیو سبحانہ